امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے ناظرین آج ہم جانتے ہیں ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کی تاریخ قدیم مگر دلچسپ رہی ہے مزید معلومات جاننے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو مس نہ کر دیں جی ہاں آج ہم جس ملک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ایتھیوپیا ایتھیوپیا اپنے رسم و رواج، ورسے، قدیم تاریخ اور مناظر کی وجہ سے قابل تعریف ہے یہ ملک دنیا کے بہت سے تفریخ کے شوقین افراد کیلئے ایک ناقابل فراموش جہر ہو سکتا ہے ٹوریس میں سے بہت سی ٹریولرز اور ویزیٹرز اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس ملک کی خوبصورتی اور اس کی مختلف کلچر کی وجہ سے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اس ملک کے بھرپور ثقافت، حیرت انگیز کھانے، یہاں کے کافی اور مزید دلچسپ حقائق نے ہمیں اس بات پر حمادہ کیا ہے کہ یہ معلومات ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلیے سب سے پہلے ہم ایتھیوپیا کی جیوگریفی کے بارے میں جانتے ہیں جیوگریفکلی ایتھیوپیا بہت ہی رچ ملک ہے یہ نہ ہموار پہاڑوں، ہموار سطح مرتفہ، گہری گھاٹیوں اور دریا کی وادیوں پر واقع ملک ہے جو کہ ہارن آف ایفریقہ جسے سومالی پینینسلہ بھی کہا جاتا ہے اس پر وقو بزیر ہے یاد رکھئے سومالی پینینسلہ دنیا کا چوتھا بڑا پینینسلہ ہے ایتھیوپیا کے جنوب یعنی نارت میں ایریٹریا، اس کے ایسٹ میں جیبوتی اور سومالیا، ویسٹ میں سودان اور ساؤت میں کینیا واقع ہے اب ہم بڑھتے ہیں ایتھیوپیا کی تاریخ کی طرف ایتھوپیا کا پرانا نام ایبیسینیا تھا ایتھوپیا مختلف ثقافتوں پر مبنی ایک قوم ہے جس کی ایک طویل تاریخ ہے ایتھوپیا کو انسانیت کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پہلی انسانی نو ایتھوپیا میں ہی پائی گئی ایتھوپینز اس بات کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں کہ ایتھوپیا میں موجود گرین رفٹ ویلی میں دنیا کا سب سے قدیم پریزرفٹ کیا گیا انسان موجود ہے ایتھوپیا دنیا کی قدیم ترین عیسائی قوموں میں سے ایک ہے عیسائیت تین سو عیسویں کی ہے جب ایتھوپیا کے اس وقت کے دار الحکومت اقسم کو عیسائیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا ایتھوپیا کے آرثوڈاکس چرچ اس طرح دنیا کے قدیم چرچوں میں سے ایک ہے لیکن عیسائیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے جڑے بھی ایتھوپیا میں اتنی ہی مضبوط ہیں ایتھوپیا میں تقریباً چاریس فیصد مسلمان بستے ہیں اور دونوں مذاہب نہایت ہی پر امن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں جب سے پروفیٹ محمد کے پہلے شاگرد کو اقسم کے بادشاہ نے ایتھوپیا میں تحفظ اور رہاش دی تھی ایتھوپیا کی تاریخ کے مطابق دنیا کے قدیم ترین عیسائی ممالک میں سے ایتھوپیا دوسرا قدیم ترین عیسائی ملک ہے ایتھوپیا کے قومی زبان امہرک ہے جس کی ایک دلچسپ تاریخ ہے اگر اس زبان کی اصل کو ٹریس کیا جائے تو یہ ہزار سال قبل مسیح میں پائی جاتی ہے کیونکہ ایتھوپیا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زبان وہاں کے پہلے بادشاہ سلیمان اور ملکہ سبا سے وابستہ ہے امہرک وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے اور یہاں پر ہندوستان کے اثر و رسوخ کے اثار بھی پائے گئے ہیں مثال کے طور پر ایتھوپیا میں بولے جانے والے بہت سے الفاظ ہندوستان میں بھی بولے جاتے ہیں مزید یہ کہ ایتھوپیا میں بائیس میلین لوگ پرانی امہرک زبان بولتے ہیں جبکہ چار میلین تبدیل کی ہوئی اور بعد میں بولے جانے والی امہرک زبان بولنے والے لوگ ہیں یہ ایتھوپیا میں قومی سطح پر تسلیم شدہ زبان ہے جس کے بعد انگلیش اور ٹریجینی زبان بولی جاتی ہے ایتھوپیا واحد ایسا افریقی ملک ہے جس کو یورپین کولونیل ماسٹرز کبھی بھی کولونائز نہیں کر سکے اس پر 1936 اور 1941 کے درمیان مختصر طور پر ایٹالینز کا قبضہ ہوا تھا جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا تھا ایریس ایبابا اس کا نیا کیابیٹل ہے جس کا مطلب ہے نیو فلار یہ 1886 میں آباد ہوا جس کی کل آبادی چار ملین ہے اس کے ایکانومی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کی جانے کی وجہ سے بہت سے ویزیڈرز کیلئے ایک بہترین منزل ہے یہ ملک ایفریقہ کے سب سے بڑے بازار رکس آرٹ مزیدار کھانے پیش کرتا ہے جبکہ اس کا دار الحکومت حیرت انگیز طور پر دلچسپ حقائق کا متحمل ہے ایریس ایبابا دنیا کی تمام کیابیٹلز میں سے سب سے زیادہ بلندی پر واقع کیابیٹل ہے گرم ترین دنوں میں بھی اس کا ٹیمپریچر نارمل ہی رہتا ہے اس شہر کے سکوئر میں میکسیوکو ملک کا مجسمہ بھی موجود ہے کیونکہ جب ایٹلی نے ٹونٹیت سینچری کے مٹ میں اس پر قبضہ کیا تھا تو صرف میکسیوم کو ملک نے ہی لیگ آف نیشز میں ایتھیوپیا کی حمایت کی تھی ایتھیوپیا کی کل عبادی ایٹی ملین ہے یہ اسی سے زیادہ اتنی گروپس اور رنگا رنگ زبانوں کا گھر ہے ایتھیوپیا کی زنگی میں مذہب ایک ارہم کردار ادا کرتا ہے تقریباً آدھی عبادی کرسچن ہے جو خاص طور پر ایتھیوپیا کے آرثوٹاکس چرچ کے ساتھ منسلک ہے یہ مذہب اپنے ملک جتنا ہی پرانا ہے اور زیادہ تر روایات کرسچینٹی کے ساتھ گہرہ تعلق رکھتی ہیں مثال کے طور پر اپیفینی کی سب سے بڑی دعوت جسے تکمت بھی کہا جاتا ہے سال کی سب سے بڑی تقریبات میں سے ایک ہے کرسچن کے علاوہ یہاں پر مسلمان اور یہودی بھی رہائش وزیر ہیں جو کہ آداب کے طور پر ایک دوسرے سے رسمی انداز میں مسافحہ یعنی شکھن یا آئی کانٹیکٹ سے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں ایتھیوپیا کی اسی فیصد آبادی رورل ایریاز یعنی دہی علاقوں میں رہتی ہے جن میں سے سب سے زیادہ قابل زکر علاقہ ڈانیکل ڈپریشن ہے جو کہ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے جس کا درجہ حرارت 51 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے اس علاقے میں آفار نامی ایک قبیلہ رہتا ہے اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں رہائش وزیر مختلف قبائل مختلف رسم و رواج پر عمل پیرا ہیں اس کے علاوہ ایتھیوپیا کے لوگ اپنا کیلنڈر فالو کرتے ہیں جی ہاں وہ ویسٹن کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے بلکہ جولین کیلنڈر کو کلوزلی فالو کرتے ہیں جس میں سال کے 12 منٹس 30 ڈیز پر مشتمل ہیں جبکہ 13 منٹ 5 ڈیز اور لیپ ڈیر میں 6 ڈیز پر مبنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حیرت انگیز اور قابل زکر حقیقت یہ ہے کہ یہ کیلنڈر ویسٹر کیلنڈر سے 7 سال اور 8 مہینے پیچھے ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مختلف کلچرز جیزز کی الگ الگ تاریخ پیدائش کلکولیٹ کرتے ہیں جیسے کہ آج ایتھیوپیا 2015 میں رہ رہا ہے جبکہ باقی دنیا 2022 میں جی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کریسمس گریگورین کلنڈر کی مطابق 7 جنوری جبکہ باقی دنیا میں 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے نیا سال گریگورین کلنڈر کی مطابق ایتھیوپیا میں 11 سپتمبر کو منائی جاتا ہے جب یہ ایتھیوپیا کی بہار کا وقت ہوتا ہے جی ہاں ساتھ ہی ساتھ ایتھیوپیا مختلف وقت بتاتا ہے مگر وہ انٹرنیشنلی گریگورین کلنڈر کو اکنالیج کرتا ہے اسی لیے یہ کسی بھی ٹریبلر یا وزیٹر کے لیے مسئلے کا باعث نہیں ہے ایتھیوپیا میں روایتی طور پر والدین اور بچے اپنے نام کے ساتھ سرنیم نہیں لگاتے جیسے باقی دنیا کے لوگ سرنیم لگاتے ہیں ایتھیوپیا صرف اپنا ایک نام استعمال کرتے ہیں ایتھیوپیا واحد افریقی ملک ہے جس کے اپنے الفابٹس اور اپنے نمبرز ہیں الفابٹس کو ایتھیوپک یا جیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین الفابٹس میں سے ایک ہیں یہ لیٹن الفابٹس سے الگ 33 لیٹرز اور 7 واغلز پر مشتمل ہیں مزید یہ کہ ایتھوپینز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آرک آف کوویننٹ جسے تابوت سکینہ یا تابوت الہد بھی کہا جاتا ہے اس کا آخری مقام ایتھوپیا میں ہی رہا ہے اور ابھی بھی وہی موجود ہے خیال رہے کہ تابوت سکینہ تمام مذاہب کے لیے مقدس نشان ہے جس کو مرسی سیٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مسیحی عقیدے یعنی کرسچن ایڈیالوجی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے 10 کمانمنٹس یعنی 10 احکامات جو خدا نے ان کو دیئے وہ پتھر کی سلیبوں پر کارب کیے جن کو بعد میں ایک صندوق میں رکھا گیا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے ایتھوپینز کہتے ہیں کہ یہ صندوق اگزم چرچ میں موجود ہے جبکہ جیوز کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ تب کھو گیا تھا جب بیبلونینز نے حیکل سلمانی توڑ دیا تھا تاہم ایتھوپین کرسچنز کا کہنا ہے کہ وہ صندوق حفاظت کے لیے ایتھوپیا لے جایا گیا تھا جس کو اگزم چرچ میں رکھا گیا اور یہ چرچ صرف ایک راہب کی حفاظت میں ہے جس میں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے پھر بھی وہاں کے عیسائیوں کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تابوت سکینہ اس چرچ میں موجود ہے اور مکمل حفاظت میں ہے ایتھوپینز ایتھوپیا کو ریسپیکٹڈ اور آنریبل اس لیے بھی کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کوین آف شیبہ جن کو عربی میں ملکہ سباہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ایتھوپیا پر حکومت بھی کی ہے جی ہاں اس کا ذکر قرآن کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے ملکہ سباہ بادشاہ سلمان کے لیے بے شمار تحائف لے کر آئی تھی جب ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ بادشاہ سلمان خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں آپ لوگ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی امپورٹن ٹاپک کے متعلق اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے سجسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید معلومات کے لیے سٹے ٹیونڈ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں مزید نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی